عید الازحہ کے موقع پر گوشت میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کے ساتھ ساتھ دالوں کی قیمتوں میں بھی ہوش روبہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران مسالہ جات کی قیمتوں میں تیس فیصد جبکہ دالوں کی قیمتوں میں دس سے پندرہ روپے فی کلو اضافہ ہوا وہ لوگ جو بکر عید پر بھی گوشت سے محروم رہے ان کے لیے دال بھی گوشت کے برابر ہو گئی ہے کیونکہ دال چنہ ستہ روپے کالے چنہ اٹھ سٹھ روپے دال مونگ دھلی ہوئی ایک سو پچاس روپے دال مونگ چھلکے والی ایک سو اٹھالیس روپے اور دال ماش ایک سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے دوسری طرف گوشت کے مختلف پکوانوں میں استعمال ہونے والے مسالہ جات اور سرخ مرچ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے سرخ مرچ ساٹھ روپے فی کلو اضافہ کے بعد دو سو پچاس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے جبکہ کالی مرچ چار سو اسی روپے اور زیرہ تین سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے دالوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث ان کے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے دالیں لے رہے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آرہی کتر جانا ہے دالیں چلو ہیدہ آگئی تھے چلو دالیں نہیں پوچھ رہے ان کوشت جنہیں بھی پکانا مسالہ بہت مہنگی ہوئے ہیں جیدی چیز مقصد کہندہ ہے استعمال چاندی ہے وہ حد دو زادہ مہنگی ہوئے ہیں دالیں تو اس سے پہلے کافی مہنگی ہو چکی ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے کسی چیز کی بھی کپڑا لے لو دالیں لے لو تو کوئی بھی چیز لے لو کسی چیز میں بھی سابن لے لیں جب بھی سوڑا لینے آئے ہیں پانچ روپے دو روپے بڑھے ہوتے ہیں آہ یہ ہے تو مسالہ تو بیسی مہنگی ہو جاتے ہیں تو ہر چیز دالیں بھی مہنگی ہیں آٹھا بھی کافی مہنگ ہے گی بھی کافی مہنگ ہے ہر چیز مہنگی ہے مغائی کی طرف دور جا رہا ہے سارا گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ریلیف دے عوام کو عوام کے لیے کوئی ایسا پیکج بنائیں کہ ہر چیز وہ ایڈوشیشن ان کی صحیح ہو اور ہر چیز جو ہے وہ ایویلیبل ہو گریب آدمی کے لیے دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں منڈیوں سے ہی اشیاء مہنگے داموں ملتی ہیں جس کے باعث وہ دالیں اور مسالہ جات مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح عید سے قبل تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ دیکھا گیا ہمارے طرف سب آجاتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے دیکھیں اب دیکھیں نا مسالہ بیس روپے کا تیس روپے کا تھا چالیس روپے کا مسالہ کر دی ہے عید کی آتا ہے وڑی لاجی مہنگی کر دی ہے کاری میڑ چیرہ یہ بھی اپنے جگہاں پر ٹیرو لال میڑ چیرہ ایک سو اسی روپے تھی اب دو سو چالیس روپے کلو ہے اب ہمارا کیا کسورہ ہم تو لینے یہاں پہ کچھ ریڈ بیچ کے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں چیز مہنگی ہوتی وہ ہمارے ریڈ سے بھی آپ ہوتی ہیں یہ تو پہلو دھالا شانہ جنہی ہیں یہ کچھ پہلے پرانے ریڈ یہ کسی سی ریڈ کی ہیں یہ یہ جب مسالے جنہے کچھ مہنگے ہوئے کہ واقعی کی ہو جڑا جی وہ بھی مہنگا ہے گا جی یہ دو پہلو جڑا کچھ داثر پر سستا ہے گا اس تو بعد پھر مہنگا ہوگا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے جہاں عام آدمی پریشان ہے وہیں دکاندار بھی صورتحال سے خوش نظر نہیں آتے شہریوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں فوری کمی لانا ہوگی کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی سٹی ٹی ٹوٹی ٹو